بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک سترنگی فرد چینل سرگودہ اور میں ہوں آپ کی دوست سمینہ تارک کیسے ہیں آپ سب لوگ میری یوٹی فیملی اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے ہمیشہ مسکراتے رہیں ہمیشہ اللہ تعالی آپ کے دل کی مرادیں پوری کریں تو چلیں جی بہت ہی مزے کی ویڈیو ہے ہم بنائیں گیا چکن سٹف پراتھا اور بہت جلدی اور بہت کم چیزوں میں بن جاتا ہے اس کے لیے میں نے لیا ہے یہ دیر کپ میدہ ہے اور یہ ہے میں نے پاس پچاس کرام چکن جو کہ چھوٹا چھوٹا میں نے کٹ لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا میدے میں ہاف ٹی سپون نمک ہے اور ون پینچ ہے میرے پاس میچھا سوڈا جو کہ اس کو سوفٹنس میں کام آئے گا اور یہ ہے جی ایک بڑی والی سبز میرچ ہے اور یہ رہی شملہ میرچ یہ میں چکن میں یوز کروں گی اور یہ ہے ایک چمچ کٹا ہوا دھنیا اور یہ گاجر جو میں نے اپنے لیے چھیلی تھی وہ بھی پاس ہی ہے اس کو میں یوز نہیں کروں گی کیونکہ میں خود کھا رہی تھی اور سب سے پہلے ہم آٹھا گون دیں گے اس کا سب کا مسک کر لوں گی اور تھڑ تھڑ پانی ڈال کے میں اس کا ڈو بناوں گی پراتھے کا یہ دیکھیں جس کو میں نے بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں گندا اور نہ ہی اس کو بہت زیادہ سوفٹ گندا ہے نرم بس اس کو میں سپیس دوں گی اور ہم کریں گے چکن کی تیاری اس کو میں یوں رکھوں گی اور اس کے اوپر لگا دوں گی کوکنگ آئل چارہ طرف میں لگا دیا ہے اس کے کوکنگ آئل اور اس کو میں رکھ رہی ہوں سائیڈ پہ چلیں جی سب سے پہلے میں نے پین میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا آئل وہ چھوٹو سا پیاز ہے یہ میرے پاس پہلے میں نے پیاز کو سکپ کر دیا تھا لیکن اب مجھے لگا کے مجھے اس کو ٹیسٹ دینے کے لیے ڈالنا چاہیے کیونکہ پیاز کے ساتھ بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا اس کو تھوڑا ساٹے کرنا ہے میں نے پیاز پرون ہو گیا اور میں ڈالنوں گے اس کے اندر چکن یہ دیکھیں چکن تھوڑا تھوڑا ساٹے ہو گیا اس کا کلر چینج ہو گیا تھوڑا سپائسیز یوز کروں گی میں بہت کم یوز کروں گی اور تقریباً میڈیم میں رکھ لوں گی اس کو یہ ہے کرس چیلی اور یہ ہے موٹا کھٹا ہوا زیرہ پاودر اور یہ رہا نمک اور اس کے ساتھ ڈالوں گے میں تھوڑی سی سبز میرچ اس کو میں میشب کے ساتھ سیٹ کروں گی کافی اچھا میش ہو گیا یہ اور میں تھوڑا ایسا دو چمز کے قریب پانی ڈالوں گی تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے پانی اس کا ہو گیا ہے ڈرائی اور اب میں ڈالیں اس کے اندر شیملہ مرچ اور یہ سپز دھنیاں تھوڑا سا میں نے بچا لیا اور یہ ہے میرے پاس تھوڑی سی چیز میں ڈال رہی ہیں اس کے اندر موزیریلا اور چیز چیز ہے اگر آپ نہیں ڈالا چاہتے نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر دیں ویسے بھی یہ چکن کا پرٹھا بہت ہی مزے کا بنتا ہے چیز مجھے تھوڑی کم لگتا ہے اس میں تھوڑی سی اوڈ ڈال دیا ہے تاکہ اس کا ٹیٹھ جو ہے ہمارے چکن کے اندر ڈویلپ ہو جائے آپ سوچ رہے ہوں گے اس کے اندر اس کو ہم نے چھوٹی بوٹیاں کی تھی ان کو پھر ہم نے میش کر دیا ہے اور اس سے ہم کیمہ اس کا چھوٹا چھوٹا جو ریشہ ہے یہ ہمیں چاہیے تھا بہت چھوٹا چھوٹا ریشہ یہ سٹاف پراتھے میں بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ کیمہ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا پھیل جاتا ہے کیمہ کا پراتھا الگ سے ہوتا ہے اور اس کا جو ہے وہ الگ سے ہوتا ہے چلیں ہو گیا ہے اور میں نے اس کو بہت زیادہ کک نہیں کرنا تھوڑا سا اس کو صرف ہاف منٹ یہ دیکھیں چیز یہ دیکھیں چیکن کو میں نے ڈی شوٹ کر دیا ہے اسی پلیٹ میں اور رکھ لیا ہے میں نے توا توا میں نے رکھ دیا ہے گرم کرنے کے لئے اور میدے کو تھوڑا سپھٹ سے میدے کو میں نے سیٹ کر لیا ہے اس کے میں بناوں گی پیڑے پیڑے میں نے لے لیا ہے اس کو بے لوں گی میں اس کے جو کنارے ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا بیلوں گی اور بہت زیادہ درمیان میں سے نہیں بیلنا اس کی موٹائی مجھے چاہیے اور یہ دیکھیں چلیں جی تھوڑا سا میں نے اس کو بیل دیا اور ہاتھ گھیلا کر دیا ہے میں نے تاکہ جو ہم نے چیکن اس کے سٹف کرنا ہے وہ درمیان میں چپ کریں اس کو بلکل ایک کچوری کی طرح ہم نے فٹا فٹ سے اس طرح اٹھا لینا یہ دیکھیں بلکل گل گل کر دیا میں نے اس کو ہم اس کو بیل دیں گے یہ بہت ہی اچھا سا میرا بیلن کافی بڑا ہے اور مجھے چھوٹے ہیلن کی ضرورت ہے کیونکہ کافی یہ تنگ کرتا ہے کافی بڑا ہے اور ٹچ کرنے لگتا ہے چیزوں کو بلکل اٹھا میں نے بیل دیا ہے یہ دیکھیں اس کو میں تھوڑا تھوڑا گیلہ ہاتھ لگایا ہے اور پتلا کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے اس کو کافی پتلا کر دیا ہے یہ دیکھیں جو میں نے دھنیا بچایا تھا تھوڑا تھوڑا مجھے اس پر لگا دینا چاہے تو آپ حلی میر چاہیے دیکھیں تھوڑی سی وہ بھی اس کے اوپر لگا دی ہے لیکن یہ نہ ہو کہ کچھ زیادہ ہی ہو جائے چلیں طوے پر ڈالتے ہیں تھوڑا سا گھی کیونکہ میں گھی کے ساتھ پراتھے بناتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے بھی گھی ڈالا ہے تو میرا پراتھا تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا ہے لیکن چلیں کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے بہت میڈیم رکھا ہوئے یہ دیکھیں میں نے بہت سلو پہ پکانا ہے کیونکہ اس کی دو سائٹس ہیں اور دوسری سائٹ اس طرف ہے دونوں سائٹس کو ہم نے بلکل سلو پہ پکانا ہے تاکہ اچھی سی پک جائیں پراتھا کو کھو رہا ہے دیکھیں میں نے دونوں سائٹس کو برابر برابر پکاتی جا رہی ہوں اور یہ جو دھنیاں سپرنگ کا کرتے ہیں اس کے جگہ پتل بھی لگا سکتے ہیں کلونجی لگا سکتے ہیں جو کہ مجھے بہت پسند ہوتی ہے اور دھنیاں زیادہ اچھا لگتا ہے اس کے اوپر کیونکہ یہ بہت ہی پیارا کلر آ رہا ہے کیونکہ میں نے اس فلیم بہت ہی سلو رکھا ہوا ہے ایک دم سے اپنے پراتھے کو بلکل بھی نہیں جلانا دیکھیں بہت ہی پیارا کلر آ گیا ہے ایک سائٹ یہ ہے اس کی اور ایک سائٹ یہ ہے اس کو ہم کریں گے اگر آپ بہت زیادہ چکن لور ہیں تو آپ پسند کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا اور ڈالیں گے اس کے اوپر آپ اس طرح ڈال سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اور میں ڈالوں گے اس کے اوپر تھوڑی سی چیز بھی کیونکہ چیز تو سب کو ہی پسند ہوتی ہے یہ خود پہ خود میلٹ ہونا شروع ہو جائے گی یہ ہے ہمارے چکن سٹفٹ پراتھے کی فائنل لک ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو پراتھا کیسا لگا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کریں سبسکرائب تاکہ سب سے پہلے آپ کو بہت ہی مزے مزے کی ویڈیو ملیں اور دوم ہی یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی